آئی پیل دوزار چوبیس کا میچ نمبر تریسٹھ کھیلا جائے گا کیکے آر اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ میں یہ مقابلہ گجرات کے گھر میں یعنی احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں بات کریں گے فینٹسی ٹیم کی ان گیارہ پلیئرز کی بات کریں گے جو آپ کو مالا مال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ اینٹ تک ضرور دیکھے گا اور چار ٹیم بتائیں گے آپ کو تو جو پہلی دوسری نمبر کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم تک آپ ضرور ویڈیو دیکھے گا کیونکہ وہ دو ٹیم جو ہے وہ سب سے بیسٹ ٹیم ہے تو ویڈیو کی شروعات کریں تو آئی پیل کا یہ تریسٹھوہ مقابلہ ہے احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے اور یہ مقابلہ جو ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت خاص ہے اگر آپ دیکھیں ایمپورٹنس رکھے گا کیونکہ کے کے آر جو ہے وہ چاہے گی کہ بھائی بیس پوائنٹ یا بائیس پوائنٹوں کے ساتھ جو ہے وہ پلی آفز میں پہنچے وہیں گجرات کی ٹیم دونوں مقابلے جیت کر جیسے تیسے تمام سمی کروڑوں کے جوڑ بھاگ کر کے پلی آفز میں پہنچے لیکن اس کے چانسس آلموسٹ نہ کے برابر ہے گجرات جو ہے مطلب زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ کا چانس ہے گجرات یہاں سے کالیفائی کر جائے مطلب بہت نہ کے برابر چانس ہے لیکن چانس ہے تو ضرور برحال کونسی ٹیم جیتے گی کونسی ٹیم ہارے گی کس کے لیے مقابلہ جیتنا ضروری ہے نہیں ہے وہ تمام چیزوں پر ہم بات کر کے آپ کو بور نہیں کریں گے بات یہاں سیدھے فینٹسی ٹیم کی کریں گے لیکن فینٹسی ٹیم آپ کو بتایا اس سے پہلے جو فیکٹرز انوالف ہوتے ہیں فینٹسی ٹیم بنانے کے لیے پلیئرز کون کون سے آپ کو لینے چاہیے کیوں لینے چاہیے ان پوائنٹس پر چرچہ کر لیتے ہیں جیسے سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے فینٹسی ٹیم بنانے سے پہلے پچھ ریپورٹ پچھ ریپورٹ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے تو پچھ ریپورٹ کیا کہتی ہے احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے اور احمد آباد کا نریندر موڈی سٹیڈیم جو ہے وہ بیٹنگ فرینڈلی ہے بیٹنگ فرینڈلی پچھ ہے بولرز کے لیے بہت کم مدد ہے بہت کم اور سپینرز کے لیے تو نا کے برابر مدد ہے یہاں پر دیکھیں کالی مٹی کی پچھ بنی ہوئی ہے لہٰذا یہاں پر سپینرز کے لیے رن روکنا بہت مشکل ہے بہت بڑا ڈائمنشن ہے اس گراؤنڈ کا تو پھر بھائی دو پلیئرز کے بیچ میں سے سنگل ڈبل چنانا بلے بازوں کے لیے بہت آسان ہے اگر بلے باز یہاں پر چطرائی کے ساتھ بھی کھیلے تو رنز بہت زیادہ بنتے ہیں پچھلے مقابلے کے اگر ہم بات کریں تو بھائی دو شتکویر تھے پچھلے مقابلے میں ایک ہی ٹیم سے سائی سدرشن اور شبمن یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے جب ایک ہی ٹیم سے دو شتکویر آئے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اور وہ ہم نے پچھلے مقابلے میں دیکھا تو بھائی پچھ ریپورٹ کے مطابق تو آپ کو بیٹنگ فرینڈلی ٹیم بنانی چاہیے جتنے آپ بیٹسمن زیادہ سے زیادہ رکھیں گے ٹیم آپ کی اتنی زیادہ پرفرم کرے گے لیکن یہ مت بھولئے گا کہ بھائی پچھ کیسی بھی ہو اگر گیندباز اچھی لے میں ہو اگر گیندباز بہت خطرناک ہو اگر وہ بہت ہی ایکسپیرینس گیندباز ہو تو پھر کیسی بھی پچھ ہو ڈیڈ سے ڈیڈ کنڈیشن میں بھی وہ گیندباز جو ہیں بلے بازوں کو پریشان کر سکتا ہے اب ہٹو ایڈ آکڑے اگر ہم دیکھیں جلدی سے بتا دیتے ہیں چار مقابلے دونوں ٹیموں کے بیچ میں ہوئے اور چار میں سے تین مقابلے گجرات نے جیتی ہیں تو ہٹو ایڈ آکڑوں کے حساب سے بھی آپ کو گجرات کے پلئر زیادہ لینے چاہیے جیت زیادہ ضروری گجرات کے لیے ہے KKR اگر اس مقابلے کو ہر بھی جاتی ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو ٹیم اسی حساب سے بنائیں گے تینوں فیکٹرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائیں گے سب سے پہلی ٹیم دیکھتے ہیں ٹیم نمبر چار سے شروع کر رہے ہیں چار تین دو ایک پر جائیں گے ڈیسنڈنگ آرڈر سے ہم آپ کو ٹیم بتاتے ہیں اگر آپ نے ہمیں فالو کر رکھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ جو بیسٹ ہے وہ لاسٹ میں آئے گا ٹیم نمبر چار میں وکٹ کیپرز اگر آپ دیکھیں تو فلپ سالٹ ہے KKR کی طرف سے تو وہیں ریدیمن سہا اور میتھیو ویڈ یہ گجرات ٹائٹنز کی طرف سے دونوں وکٹ کیپر ہم نے ہماری ٹیم میں رکھ لیا ہے وہیں اگر ہم بات کریں تو سائی سودرشن بطور بلنے باز ہیں شریح سیئر بطور بلنے باز ہیں ونکٹیش ایئر اور نتیش رانہ پچھلے مقابلے میں نتیش رانہ نے پلائنگ لیبن میں باپسی کی تھی جھجارو پاری کھیلی تھی بڑی پاری وہ کھیل نہیں پائے تھے سولہ اوور کا ہی وہ گیم تھا بارش سے پربابیت ہوا تھا اور مومبا اینڈینز کی خلاف ایک ٹھیک تھاک ایک ڈیسنٹ پاری کھیلی تھی تو اس مقابلے میں ہم نے نتیش رانہ کو موقع دیا ہے اور بھائی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نتیش رانہ کو ہم نے ہماری فینٹیسی ٹیم میں جگہ دیئے کیونکہ بھائی بہت وقت سے نتیش رانہ کا انتظار ہو رہا تھا آل راؤنڈرز میں ہم نے صرف ایک آل راؤنڈر لیا ہے ٹیم نمبر چار میں وہ ہیں آندرے رسل پچھلے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈیسنٹ سی پاری کھیلی تھی چوبیس آرڈرنز انہوں نے کچھ بنائے تھے اور تین وکٹ جو ہے انہوں نے لیا تھے گیند بازی میں تو بھائی گیند اور بلے دونوں ہی ڈپارٹمنٹ میں یوگدان دیتے ہیں آپ کو مالا مال کر سکتے ہیں گیند بازوں میں بھائی میچل سٹارک کو لے لیا ہے ہرشیت رانہ کو لے لیا ہے اور موہت شرما کو لے لیا ہے تو صرف تین گیند بازوں کو لیا ہے جس میں سپنرز کو ہم نے لیا نہیں ہے اور سپن اوپشن اگر آپ دیکھو گے تو بھائی اس میں سپن اوپشن آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اگر سپنر کے ویسے بھی دیکھیں پچھ کے اگر ہم بات کریں تو سپنرز کے لیے اس پچھ پر ویسے بھی زیادہ مدد نہیں ہے تو ہم نے وہ دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ٹیم منائی ہوئی ہے اس ٹیم میں اگر آپ دیکھیں گے تو کیکی آر ہیوی ٹیم نظر آ رہی ہوگی تین بلے باز کیکی آر سے اور راونڈر کیکی آر کا ہے تیز گیند باز آپ کے دو کیکی آر سے ہوگا اور ایک وکیٹ کیپر آپ کا ہوگیا کیکی آر سے تو بھائی ٹیم یہ کیکی آر کو مدد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے ٹیم یہ پچھ ریپورٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے جس میں آپ کے پاس اگر آپ دیکھو گے تو تین وکیٹ کیپر ہوگئے یعنی بیٹر ہوگئے چار آپ کے بیٹرز ہوگئے پیور بیٹرز اور ایک آل راونڈر جو بلے بازی کا آپشن بھی دیتا ہے تو چار تین ساتھ ایک آٹ آٹ بلے باز اور چار گیند باز ہیں آپ کے پاس جو تین پروپر گیند باز اور ایک آپ کی بولنگ آپشن آندری رسل اب یہاں پہ کیپٹن ہم نے بنایا ہے ونکٹے شہیر کو ونکٹے شہیر جو ہے کیپٹن ہے اس ٹیم کے اور وائس کیپٹن ہے سائی سودرشن سائی سودرشن پچھلے مقابلے میں شتک جڑ کر آ رہے ہیں اور اس سیزن گجرات کے لیے کنسسٹینٹلی بلے بازی کر رہے ہیں اچھی بلے بازی کر رہے ہیں گجرات ٹائٹنز کے لیے تو سائی سودرشن کو آپ موقع دیجئے وہ آپ کو مالا مال کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اب ٹیم نمبر تین کی طرف کی ٹیم نمبر تین میں کون کون سے کھلاڑی ہیں تو بھائی ٹیم نمبر تین آپ کے سامنے ٹیم نمبر تین میں بھائی ویکٹ کیپر میں ہم نے دیکھئے اب ریدیمن سا اور میتیو ویڈ کو ہٹا دیا ہے اور ہم نے صرف صرف ہم نے کے اکی آر کے فلپ سالٹ کو موقع دیا ہے بطور ویکٹ کیپر بیٹر یہاں پر اگر آپ بلے باز دیکھو گے تو بلے بازوں میں بھائی شبمن گل ہے شرہ سیر ہے وینکٹے شیر ہے تین آپ کے پیور بیٹرز اگر آپ دیکھو گے تو صرف تین آپ کے پیور بیٹرز ہے اب یہاں آل راؤنڈرز آپ دیکھو گے تو بھر بھر کے آل راؤنڈرز ہے آندرے رسل کو لے لیا ہم نے سنیل نارائن کو لے لیا یعنی دونوں کے کے آر کے لے لیا رماندیف سنگھ کو بھی لے لیا ہم نے اگر آپ کہو تو کیکی آر کو مدی نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے اور کنڈیشنز کے حساب سے بنائی گئی ہے کیونکہ آل راؤنڈرز آپ کے دیکھئے بیٹرز یہ آل راؤنڈرز جو ہیں یہ بلے باز ہیں بلے بازی بھی کرتے گیند بازی بھی کر سکتے تو بھائی یہ آپ کے دونوں کے کام کریں گے تو یہ سب سے بیلنس ٹیم اگر آپ دیکھو گے تو یہ سب سے بیلنس ٹیم ہے آپ کو نقصان نہیں ہونے دیں گے آپ کا آپ کو اچھے پوائنٹس دیں گے آندرے رسل سنیل نارائن جیسے آل راؤنڈرز آپ سب جانتے ہیں بھائی گیند اور بلے دونوں ہی ڈپارٹمنٹوں اور سنیل نارائن کا دین رات یہ تو بھود بنا دیں گے گیند بازوں کے اور اس کے بعد جب خود گیند بازی کرنے آئیں گے تو بلے بازوں کے ناکھ میں دم کر دیں گے رن تو دیتے نہیں یہ بہت پتہ نہیں اتنا موٹا گلے میں اتنا موٹا چین پہنے لیکن بہت کنجوس ہے بھائی رن خرچ کرنے کے نام پہ آفت آ جاتی ہے بھائی سنیل نارائن کو لگاتار چھے کی ایکانومی سے نیچے کی ایکانومی سے یہ گیند بازی کر رہے ہیں پچھلے کئی مقابلوں سے اور لگ بگ لگ بگ ایک وکیٹ تو یہ لے ہی لیتے ہیں منیموم ایک وکیٹ اور آندرے رسل بھائی من وید گولڈن آمز کہا جاتا ہی نے اور بلے بازی کے ٹائم پر بھی ان کے لیے ایک لائن ہے آندرے اندر گیند باہر تو بھائی سب سے بیسٹ آپ کے دو آل راؤنڈر یہ یہاں پر ہو گئے اور اس کے بعد شارو خان ہے شارو خان کے لیے یہ سیزن بہت زیادہ خراب جا رہا ہے اتنا اچھا نہیں جا رہا ہے لیکن مجھے انٹویشنز ہے کہ بھائی اس مقابلے میں شارو خان اچھی بلے بازی کریں گے گیند بازی میں تو خیر اتنا یوگدان وہ دے نہیں پائیں گے کیونکہ گل صاحب جو ہے وہ ان سے اتنا زیادہ گیند بازی نہیں کرائیں گے لیکن رماندیب سنگھ جو ہے پچھلے دو مقابلوں سے اچھا پرفارمنس رہا ہے ان کا بیک ٹو بیک میچے میں اچھا پردرشن رہا ہے پچھلے مقابلے میں آٹھ گیندوں کی پاری تھی لیکن اس میں آلموسٹ پونے دو سو دو سو کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی تھی آٹھ ہی گیند ہے بھائی اور ان آٹھ گیندوں میں بھی اگر آپ کیا ایکسپیک کرو گے سولہ رن تو منیمم ایکسپیک کرو گے اگر ایک لور آرڈر کا بیٹسمن ہے یعنی جو فنیشر کے طور پر ٹیم میں کھیل رہا تو اس سے آپ ایکسپیکٹیشن یہی رکھو گے کہ بھائی کم سے کم پونے دو سو سے اوپر یا دو سو کے اوپر یا اس کے آس پاس کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کریں اور رماندیب سنگھ نے وہ کام کیا پچھلے مقابلے میں اس سے پچھلے مقابلے میں اچھی بلے بازی تھی فیلڈنگ بھائی اچھی کر لیتے ہیں کیچز بہت شاندار لپکتے ہیں تو آپ کو یہ وہاں پر بھی پوائنٹ دیں گے اس کے آدھ اگر آپ بولرز کی طرف دیکھیں تو بھائی ورون چکرورتی مچل سٹارک اور سندیپ واریر گجاٹ ٹائٹنز کی طرف سے پھر ایک بار ایک ہی گیندباز ہے اور ورون چکرورتی میشٹری سپینر بھائی بھائی کو پتا نہیں کیا ہو گیا اس سیزن بھائی نے مٹھان لیا ہے کہ بھائی چھے سے نیچے کی ہی ایکونومی میں گیندبازی کرنی ہے اس سے اوپر ہمیں جانا ہی نہیں ہے ورون چکرورتی اب نظر نہ لگ جائے وہ کہتے ہیں نا کرس لگ جاتے ہیں اگر آپ کسی کی بہت زیادہ تعریف کر دو تو بھائی ویسا کچھ نہ ہو جائے ورون چکرورتی کے ساتھ حالانکہ ورون چکرورتی بہت شاندار کھلاڑی ہے اور پچھ کیسی بھی ہو بہت شاندار گیندباز ہے اور بہت کنجوس گیندباز ہے اور وکیٹ ٹیکر گیندباز ہے احسان یہ کہ صرف کنجوسی سے گیندبازی کر رہے ہیں نور احمد کی طرح نور احمد جو ہے کنجوسی سے گیندبازی کر رہے ہیں لیکن وکیٹ نہیں نکال رہے ہیں راشد خان کنجوسی سے گیندبازی کر رہے ہیں لیکن وکیٹ نہیں نکال رہے ہیں یہ جو بھائی ہے اپنے کنجوسی سے گیندبازی بھی کرتا ہے اور وکیٹ ٹیکر بھی ہے مینیمم ایک دو وکٹ تو لے ہی لیتے ہیں پچھلے مقابلے میں بھی بہت اچھی گیندبازی تھی اور مچل سٹار کو اس لئے رکھا ہے کیونکہ بھائی تیز گیندباز کافی ایکسپیرینسد ہے سب سے ایکسپیرینسد گیندباز یہ دونوں ہی ٹیموں کے اگر آپ گیندبازوں کو دیکھو گے تو سب سے ایکسپیرینسد انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے اگر آپ بات کرو گے تو ان سے زیادہ ایکسپیرینس کسی کو ہے نہیں میں ایج وائز بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں نمبر آف انٹرنیشنل میچز نمبر آف ایکسپیرینس انٹرمز آف انٹرنیشنل کرکٹ تو بھائی ان کے پاس سب سے زیادہ انوبہ ہوئے سب سے مہنگے کھلاڑی ہے بھائی آئی پیل اتحاس کے نہ صرف کےکی آر کے نہ صرف اس سیزن کے اوور آل جتنے سولہ سترہ سترہوہ سیزن ہے یہ تو بھائی ان کو اس لئے رکھا ہے کہ بھائی یونیور نو کس مقابلے میں تین یا چار وکٹو کا ایک سپیل آ جائے اور جاتے جاتے ابھی یہ ٹیم ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ کیپٹن جو ہے بھائی شریہ سیر کو رکھا ہے ہم نے اور وائز کیپٹن ہم نے شبنگل کو بنایا ہے شبنگل پچھلے مقابلے میں شتک لگا کر آ رہا ہے اس مقابلے میں وہی موٹیویشن وہی انسپیریشن وہی جذبے وہی جوش کے ساتھ آئیں گے میدان پر اور دیکھیں ابھی تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سکورڈ میں بدلاؤ کی گنجائش ہے کیا پتہ مین سکورڈ میں آنا ہو بھائی کو تو اور آ سکتے ہیں اگر بیک ٹو بیک شتکیں لگائیں گے دو مقابلے بچے ہوئے ابھی گجرات کے اگر بیک ٹو بیک ان دونہی مقابلوں میں اچھی پاریاں کھیلیں گے جیسے اگر دو میں سے کسی ایک مقابلے میں شتک آ جائے اس مقابلے میں شتک آ جائے اگلے مقابلے میں اسی نبیر انہوں کی پاری کھیلیں یا ہو سکتا ہے کہ شتک ہی لگا دے بیک ٹو بیک دو یا تین شتک لگا دے تو فی یونیور نو آپ کو سکورڈ میں بدلاؤ ہوتے دیکھ سکتے ہیں یا ششوی جیسوال کا بلہ خاموش ہو گیا جب سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سکورڈ میں ان کا نام آیا ہے تو بھائی کی کوشش تو ہوگی کہ شتک لگائے بڑی پاری کھیلے اور ٹیم میں یعنی ٹیم انڈیا میں جگے بنائیں اب بات کرتے بھائی ٹیم نمبر ٹو کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم ہماری یہ ٹیم نمبر ٹو ہے اور اس ٹیم میں آپ کے وکیٹ کیپر دیکھو تو فیلپ سالٹ اور ریدیون سہا ہے سائی سودرشن اور شبمنگل پچھلے میچ کے دو شتکویر اس ٹیم میں آپ کے ہیں ونکیٹے شہیر پچھلے میچ میں بیالی سرنوں کی پاری کھیلی تھی اور لگاتار کے کے لئے اچھی بلے بازی کر رہے ہیں آندھرے رسل اور سنین لرائن یہ آپ کے دو آل راؤنڈر ہو گئے اس ٹیم میں راشد خان ورن چکرورتی حرشت رانہ اور مہیت شرما یہ ٹیم جو ہے یہ ٹیم آپ کی بیلنس ٹیم ہے دونوں ہی ٹیموں کے جو سٹار پلیئرز ہیں جو فائر پاورز ہیں انہیں ہم نے لیا ہے اس ٹیم میں اور ایک ایسی بیلنس ٹیم بنائی ہے اس میں دیکھئے راشد خان کو لیا ہے راشد خان کو لینے کا لوجک یہ ہے کہ بھائی بہت بڑے نام ہے اور پچھ کیسی بھی ہو کہیں پر بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں کھیل رہے ہو کسی بھی سپاٹ سے سپاٹ پچھ ہو راشد خان جو ہے آپ کے وکیٹ آپ کو دلا سکتے ہیں اور پلس ہے تو بولر ان کا وکی پیڈیا پیج اگر کھول کے دیکھو گے بہت اچھے بولر ہے شاندار بولر ہے لیکن یہ اب جو ہے اپنے وکی پیڈیا پیج کو کس دنوں میں بدل کر رکھ دیں گے پچھلے کچھ وقت سے یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ابھی شروع کیا ہے ہو چکے ہیں بھائی راشد خان کو ہو چکے ہیں ایسا کرتے ہوئے شروعات کرتے ہوئے یہ پچھلے کچھ وقت سے بلے بازی میں بھی یوگدان دے رہے ہیں یہ جو سنیک شوٹ لگاتے ہیں چاٹا لگاتے ہیں بھائی یہ گیند بازوں کو چاٹا لگاتے ہیں تھپڑ شوٹ مارتے ہیں حالانکہ انہوں نے سنیک شوٹ نام خود دیا ہوا ہے بٹ فینس کہتے ہیں بھائی چاٹا لگاتے ہیں یہ میدان پر ورن چکرورتی اگین میسٹری سپینر ہے بہت کنجوس گیند باز ہے اور وکیٹ ٹیکر گیند باز ہے ہرشرت رانہ کی طرف سے کنسسٹینٹلی اچھی گیند بازی کر رہے ہیں پچھلے مینچ میں بھی اچھی گیند بازی کی تھی اور اور اوورال بھی اچھی گیند بازی کر رہے ہیں یہاں مہیت شرما آپ کے آگئے ایکسپیرینس کے بیس پر بھائی اگر کوئی میدان پر کوئی گیند باز مدد اٹھا سکتا ہے تو مہیت شرما اٹھا سکتے ہیں مہیت شرما نے اسی میدان پر جو پچھلا مقابلہ کھیلا تھا اس مقابلے میں تین وکیٹ لیے تھے اس ٹیم میں کیپٹن شبمن گل ہے اور ونکٹیش ایر وائز کیپٹن ہے اور جو سب سے بیس ٹیم ہے بھائی سب سے بیس ٹیم جس کے لیے اگر آپ اب تک ویٹ کر رہے ہیں تو بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو کیونکہ یہ آپ کو مل گئی سب سے بیس ٹیم یہاں پر دیکھیں فلپ سالڈ کو ہم نے کیپٹن بنا دیا ہے وکیٹ کیپر میں ان کو شامل کیا اور اکلوت ہے وکیٹ کیپر ہے سائی سودرشن اور شبمن گل یہ دو آپ کے شتکویر پچھلے مقابلے کے اور گجرات کے دو کنسسٹنٹ بلے باز اور یہاں پر دونوں ایئر آ گئے ہیں شریہ سیئر اور ونکٹیش ایئر اور ونکٹیش ایئر تو دیکھیں کیکیار کے لیے کنسسٹنٹ اچھی بلے بازی کر رہے ہیں شریہ سیئر کے لیے آن این آف رہا ہے پورا معاملہ بیچ میں لگاتار کئی مقابلوں سے اچھی بلے بازی کی تھی لیکن اب پچھلے ایک دو مقابلوں سے بلہ خاموش ہوا ہے یہاں پہ آندرہ رسل اور سنیل نارائن یہ دو جو ویسپھوٹک ویسٹ انڈین ہیں ان دونوں کو شامل کیا ہے یہ گیند اور بلے دونوں ہی ڈپارٹمنٹ میں آپ کے لیے کام کریں گے شاندار اور بنائیں گے آپ کو مالا مال اور یہاں پہ ہم نے لے لیا بھائی شاروخ خان کو شاروخ خان جو ہے ہو سکتا ہے اس مقابلے میں ایک بہت اچھی پاری کھیلے میچ میں ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں اور گیند بازوں میں دیکھیں میچل سٹارک کو لیا ہرشی ترانہ کو اور مہیچ شرما کو اگین آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ٹیم میں ہم نے یہ تین گیند بازوں کو زیادہ تر لینے کی کوشش کیے تو بھائی ٹیم آپ کی یہ زبردست ہے اور یہاں پہ دیکھیں فیلپس آل کیپٹن ہے اور شبمنگل وائس کیپٹن ہے چار ٹیم میں ہم نے آپ کو بتائی اور کے کے آر اور جی ٹی کے بیچ میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا جو سب سے بیس ٹیم آپ کو لگے ہماری چار ٹیموں میں سے ساتھی ساتھ آپ اپنی فینٹسی ٹیم بھی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ